بسم اللہ الرحمن الرحیم تین خسائل پر مومن کا دل خیانت نہیں کرتا اببان بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً نصف النہار کو مروان کے پاس سے نکلے ہم نے کہا اس وقت مروان نے ان سے کوئی سوال کرنے کے لئے ان کو بلایا ہوگا میں ان کے پاس چلا گیا اور یہی بات پوچھی انہوں نے کہا جی ہاں اس نے ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند احادیث کے بارے میں سوال کیا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوشنما اور ترو تازہ رکھے جو میری احادیث سنتا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اسے دوسروں تک پہنچا دیتا ہے کئی حاملین حدیث فقی نہیں ہوتے اور کئی حاملین فقہ اپنے سے زیادہ فقی آدمی تک میری احادیث پہنچا دیتے ہیں تین خسائل پر مومن کا دل کبھی بھی خیانت نہیں کرتا خلوص کے ساتھ اللہ کے لئے عمل کرنا اور باب حل و عقد کی حیر خواہی کرنا اور جماعت کو لازم پکڑنا کیونکہ ان کی دعا سب کو شامل ہوتی ہے نیزاب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس آدمی کی فکر آخرت ہو اللہ تعالیٰ اس کے امور کی شیرازہ بندی کر دیتا ہے اس کے دل کو گنی کر دیتا ہے اور دنیا زلیل ہو کر اس کے پاس آ جاتی ہے جس کا حدف دنیا ہو اللہ تعالیٰ اس کے منافعوں کا شیرازہ منتشر کر دیتا ہے اس کے فقیری کو اس کی پیشانی پر رکھ دیتا ہے اور اس کے پاس دنیا بھی اس کے مقدر کے مطابق پہنچتی ہے اللہ رب العزت کے ذات ہمیں سہادی سے مبارکہ کو سمجھ لیں اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین